یہ ازاد کشمیر سے ہم کہتے ہیں یہ پاکستان فوج نے ازاد نہیں کیا پاکستان کے ان پتانوں نے ان پختونوں نے ازاد کیا تھا خان صاحب نے اس میں باقیدہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا کیا گر آپ کے پاس کوئی پلان ہے ملک کو بچانے کے لیے ملک کے ترقی کی طرف کی راہ پر گامزن کرنے کی ہمارے ساتھ موجود ہیں جوڈیشل کمپلیکس ان سے بات چیت کرتے ہیں آج آپ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کی پیشی تھی عبدالاسلام افریدی صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے ہیں جی کے پی سے کیا پیغام ہے سر کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کے لیے آپ مردان سے تشریف لائیں خان صاحب چونکہ ہمارے بچوں کی مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس لئے خان صاحب پر سب کچھ قربان ادھر خان صاحب پرامن طریقے سے ادانت میں اپنے کورٹس میں پیشی کے لیے آتے ہیں اور جو گورنمنٹ کبھی دفعہ 144 لگاتی ہے اور کبھی پولیس وغیرہ کے جو مجمع روڈز وغیرہ بند کرتے ہیں خان صاحب دشت گردے کیا خان صاحب ملک غدار ہے جو اس طرح کے دفعات استو اس طرح کے مقدمے بنایر خان صاحب اس وطن سے محبت کرنے والے اس وطن پر اپنی جان قربان کرنے والے اور پاکستان کی قوم کے لیے لڑنے والا شخص ہے وہ پاکستان کی قوم کی جنگ اس وقت لڑ رہا ہے پاکستان کی قوم کو خان صاحب کی ضرورت ہے خان صاحب تو دنیا کی کسی بھی ملک میں کئی بھی وہ آرام شہیزت کے ساتھ ہم نے زندگی گزار سکتے تھا اس کو کیوں کوئی ضرورت نہیں تھی وہ تو جنگ لڑ رہا ہے ہمارے بچوں کی مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے ہم پختونوں نے اس پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانی دی آج نگران حکومت ہمیں دہشتگرد قرار دے رہی ہے کیوں پختون پاکستان کے صحیح معنوں میں وفادار کوم ہے ہمیشہ پختون نے قربانی دیئے پاکستان کے لیے جب بھی پاکستان کو قربانی کی ضرورت پڑی پختونوں نے قربانی دیئے یہ ازاد کشمیر سے ہم کہتے ہیں یہ پاکستانی فوج نے ازاد نہیں کہ پاکستان ان پتانوں نے ان پختونوں نے ازاد کیا تھا اور جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی پختونوں نے قربانی دیئے پختون غدار نہیں ہے پختون پاکستان کی وفادار ہے اور پختون اس لیے عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان پاکستانی قوم پاکستان ملک کا وفادار ہے ملک کے بہتری کا سوچتا ہے تو پختون بھی اس لیے عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں پختون غلام نہیں ہے دوسرے صوبوں میں وڈیرہ سسٹم چودرار سسٹم ہے نوابی سسٹم ہے پختون ہر ایک خان بھی ہے ہر ایک نواب بھی ہے کسی کی نوابی کسی کی خانی کسی کی غلامی برداشت نہیں کر رہا اچھا سر پنجاب حکومت میں تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے پی میں رہتے ہیں کے پی میں جو نگران گورنمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح برداؤ کر رہی ہے نگران گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ازاد طریقے سے فری ان فیر الیکشن کا کام ہوتا ہے مگر اس وقت جو بھی نگران حکومت چاہے پنجاب کا کے پی ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے وہ جانبدار مکمل ایمپورڈر حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے جو فیسلیٹیٹر ہیں ان کے حصہ بنے ہوئے اور ان کی اشارت پر چل رہے ہیں گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کے پی میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتے ابھی تک وہاں سے ڈیٹ کنفرم نہیں ہوئی یہاں سے تو چلو کینسل تو ہو گئی گورنر کا تو سپرین کورٹ صاحب سپرین کورٹ کا جو پہلے فیصلہ آیا تھا اس میں بھی گورنر صاحب کا یہ بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس نے آئین کے خلاف ورزی کی ہے اس پہ تو آئین آرٹیکل سکس آلڈی اس پہ ایک اسم کا ایمپلیمنٹ ہو چکے سپرین کورٹ کے اس فیصلے کے تحت بھی تو یہاں پر تو حالات پورا منہیں شہباز شریف صاحب بھی بھی دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی ہے وہ اس کے زمین میں آتا ہے جو ابھی جو پنجاب کا بھی وہ انہوں نے جو اکتوبر تک وہ لے کے الیکشن نہیں کر رہے ہیں تو آئین انہوں نے معتل کیا ہوئے پہلی دفعہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک سیول گورنمنٹ ایک جمہوری گورنمنٹ ہے جمہوری پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں اور وہ انہوں نے آئین معتل کیا تو وہ آرٹیکل سکس ان پر سب پر لگ ہو رہا ہے ابھی بہت شکریہ سر تھنکس کرتے ہیں آپ کا بورٹ ٹائم لیے لاسٹ میں مجھے یہ دیکھیں بتائیں الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا نہیں الیکشن ہوگا ضرور ہوگا انشاءاللہ اور یہ پاکستان یہ نچاہتے ہوئے بھی جو اپورڈڈ ڈوکومت ہے اس کی سفیلیٹیٹیٹر جو ہے وہ نچاہتے ہوئے بھی الیکشن کریں کیونکہ الیکشن کے بغیر یہ ملک کی نظام نہیں چل سکتا ہے اس وقت جو پاکستان کی محیشت نیچے گردی آپ نے خان صاحب کا پیچھلے جو لاور میں ابھی دو تین دن پہلے جو ان کا خان صاحب کا جلسہ تھا خان صاحب نے اس میں باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلین ہے ملک کو بچانے کے لیے ملک کی طرف کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تو آپ بتائیں میں پیچھ ہٹ جاتا ہوں مگر اس طرح تو ان لوگوں کے پاس کوئی پلین نہیں ہے تو نلائک ملک چلا نہیں سکتے اور کسی سے چمٹے ہوئے بھئی چھوڑو یہ کورسی جو ملک چلا سکتے ان کے حوالے کرو جو الیکشن کرو اگر وہم نے آپ لوگ کو منڈیٹ دی دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو جو ملک و قوم کے لیے بہتر ہوگا وہم اس کو منتخب کریں گے وہ ان کا نظام ان کو دے دیتا کہ ملک بہتر ہی کی طرف جائے بہت شکریہ دی